بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندن آج چاند رات ہے چاند رات اس سنس میں کہ ظاہر ہے جو عید سے پہلے کی رات ہوتی ہے اس کو چاند رات ہی کہا جاتا ہے اور لوگ آج جنہوں نے قربانی کا جانور نہیں خریدا ہوگا آخری لمحے تک کوشش کر رہے ہوں گے یا خرید دیا ہوگا یا مارکٹ میں کچھ چیز خرید رہی ہے تو خرید رہے ہوں گے لیکن سیاسی قیادت عام طور پر ہوتا اس طرح سے ہے کہ چونکہ اتوار کی چھوٹی آگئی اور سنوار کو عید ہے تو لوگ ہفتے کو یا جمعے کو ہی اپنے آبائی راکوں میں روانہ ہو گئے اور جو سیاستدان ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ بھی اگر وزیر ہے یا اپوزیشن میں بھی ہے تو اسلامباد سے لہور سے جہاں جہاں پہ ان کا ٹھکانہ ہے وہاں سے اپنے آبائی راکوں میں آبائی حلقوں میں روانہ ہو جاتے ہیں لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اس چاند رات پہ بھی اور اس عید کے موقع پر بھی پاکستان میں بہت سارے لوگ سیاستی قیدی ہیں اور وہ کچھ ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں یا کچھ ایسے جرم ہیں ان کے جن کی سزا کاٹ رہے ہیں جرم ان کے یہ ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کی بات کرتے ہیں اور اس میں سب سے بڑا جو جرم ظاہر ہے عمران خان کا قیدی نمبر 804 کا ہے جو اڈیالا جیل میں بند ہیں پھر ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں سنم جعوید ہیں آلیہ حمزہ ہیں عمر صرف راز شیمہ ہیں محمود الرشید ہیں نام لیے جا سکتے ہیں عجاز چودری صاحب ہیں اور سینکڑو پاکستان تحریک انصاف کے سے بہت سارے لوگ ہیں جو شاید کسی کی اناکی خاطر جیلیں کاٹ رہے ہیں لیکن اب ہوا کیا ہے جب میں نے یہ شروع میں جواب کو بتایا کہ لوگ اپنے ذاتی کاموں میں ہوں گے تو اگر اس کے باوجود رات کو تحریک انصاف کے لوگ اڈیالا جیل کے باہر پہنچ جائیں اور وہاں پہ احتجاج ریکارڈ کرائیں تحریک انصاف کے جھنڈے لہرائیں اور یہ بتائیں کہ وہ عمران خان کی واقعتاً رہائی چاہتے ہیں اور وہ وقت جو ان اپنے فیملی کے ساتھ گزارنا چاہیے وہ جیل کے باہر گزار رہے ہیں تو پھر آپ کو ماننا چاہیے کہ عمران خان کے اصل کمیٹڈ ورکرز یہی ہیں جہاں جاتے ہیں ایک سوال ہوتا ہے عمران خان رہا کب ہوں گے عمران خان جیل سے باہر کب آویں گے تحریک انصاف کی سیٹیجی کیو پر ان کی لیڈرشپ کو بھی سوالات ہیں لیکن جب عمران خان کے اس قسم کے لوگ جب موجود ہیں جو اپنی ہر چیز کو قربان کر کے آج اڈیالا جیل کے باہر موجود ہیں تو میرے خیال ہے یہ رات طویل تو ہو سکتی ہے لیکن اس کو ختم ضرور ہونا ہے خبر یہ ہے کہ اڈیالا جیل کے باہر تحریک انصاف کی جو خاتون رہنما ہے سمابیہ طاہر ان کی سربراہی میں کارکن جو ہیں وہ اڈیالا جیل کے باہر پہنچے ہیں جہاں پہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لے رہے ہیں عمران خان کے تصویروں والی شیرٹس پہنی ہوئی تھی اور عمران خان کے حق میں ناربازی کی گئی ہے اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے اور اس احتجاج کی جو قیادت ہے وہ سمابیہ طاہر کر رہی تھی اور اس موقع پہ وہی ہوا جو پہلے بھی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اور کیا ہوا وہ احتجاج کے دوران پولیس پہنچ جاتی ہے پولیس کو اندازہ ہوتا ہے یعنی دیکھئے تحریک انصاف کے ورکر کے کمیٹمنٹ دیکھئے اور پولیس کی الیٹ ہونے کا دیکھئے ان کو آج بھی یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اس موقع کے اوپر بھی تحریک انصاف کے لوگ احتجاج کر سکتے ہیں اور انہوں نے احتجاج کیا اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کل عید ہے کل بھی پولیس کی جان پہ ہوگی کہ اڈیالہ کے بہار کوئی دس نارے نہ لگ جائیں کوئی پوسٹرز نہ لیرا دیے جائیں کوئی عمران خان کی تشویر نہ ہو جائے کوئی وہاں کے قربانی نہ کر دے کوئی عمران خان کے نام کے اوپر وہاں کے صدقہ نہ دے دے اس حکومت کو اتنا خوف آتا ہے اور اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر سے پولیس نے کچھ کارکنوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے لیکن سمابیہ تاہر جو ہیں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا کے اور جو مقصد تھا وہ حاصل کرنے کے بعد وہ گرفتار نہیں ہوئی وہاں سے وہ چلی گئی ہے اچھی بات ہے اور یہ ایک پیغام بھی ہے اور یہ ایک مثال بھی ہے کہ سیاسی برکر جو ہوتا ہے اس طرح سے کمیٹڈ ہوتا ہے اور میرے خیال سے تحریک انصاف کو ایسے ہی لوگ چاہیے اور ایسے ہی لوگوں کو سامنے لائے جانا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ لوگ ہوں جو دو نتنگ لک بیزی وری صورت حال ہو کہ جب موقع کیش کرانے کا ہو تو وہ سب سے آگے ہوں لیکن جب قربانی دینے کا گرفتاری دینے کا مار کھانے کا موقع آئے تو وہ وہاں پہ نظر نہ ہے مثال کے طور پر آپ نے آٹھ فروری کو دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں نے ٹکٹس لیے ظاہر ہے وہ جیت پی گیا ہے فارم فورٹی فائف کے مطابق لیکن ان کو ہرائے گیا لیکن وہ جیتنے والے جو تھے وہ عمران خان کا نام تو بیچنا چاہتے تھے لیکن آپ کو اس کے بعد آٹھ فروری کے بعد سے وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہے کہ آیا وہ کہیں تجاز ریکارڈ کر آ رہے ہیں آیا وہ کسی موقع کے اوپر موجود ہیں کہ نہیں ہے آپ کو کہیں پہ بھی وہ صورتحال دکھائی نہیں دے رہی تو تحریک انصاف کو بھی اس معاملے سے سبق سیکھنا چاہیے اچھا وہ یاد آیا حکومت کے خوف سے میں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ دیکھی اور اچھا مجھے سچی بات ہے یقین نہیں آیا وہ یہ تھی کہ ملکو جو سنگر ہیں جو گانے گاتے ہیں جنہوں نے وہ نکدہ کوکا گانا جو ہے تحریک انصاف کے طرح نا ٹائپ جو ہے وہ گایا تھا اچھا میرے پاس جب میں نے سوشل میڈیا پہ یہ دیکھا کہ ملکو جو ہیں ان کو بیرون ملک جانے سے روکا گیا ہے اور وہاں دعویٰ یہ کیا جا رہا تھا کہ وہ برطانیہ جا رہے تھے وہاں پہ ان کے کچھ شوز تھے تو ان کو پرفارم کرنے سے روکا گیا اچھا مجھے یہ لگا کہ شاید یہ ویریفائی کرنے والی خبر ہے یا شاید اس حد تک تو نہیں ہوگا چلیں پھر آپ پھر یہ ذہن میں آتا ہے کہ جو اس ملک میں عمران ریاض کو حج کرنے سے روک سکتے ہیں تو ملکو تو چلے کوئی حج کے لیے تو نہیں جا رہا تھا وہ تو اپنے جو آرٹ کا شوز ہے اس کے لیے جا رہا تھا تو اب اس کے بعد جو نئی پنجوتہ ہے عمران خان کی جو وکیل بھی ہیں ان کے ٹویٹ نے اس خبر کی تصدیق کر دی اور مجھے لگا کہ یہ بات بلکل ٹھیک ہے اور انہوں نے بتایا کہ جی ملکو کو بیرون ملک جانے سے روکا ہے عید کے بعد ہم درخواست دائر کریں گے اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے قیدی آٹھ سو چار کا گانا گایا اگر حضور بات یہاں تک آ گئی ہے نا کہ عمران خان کے لیے تحریک انصاف کے لیے جو لوگ ترانے نگمے گاتے ہیں ان کو بھی گرفتار کرنا پڑ رہا ہے تو پھر میرے خیال سے آپ جو ہے وہ صلح کر لی جئے پھر وہ جو ایسے نقبال کہہ رہے تھے نا کہ جناب اگر لوگ کہتے ہیں کہ جناب اگر ملک نے ترقی کرنی ہے مجشب نے ترقی کرنی ہے تو عمران خان کو جو ہے وہ پانچ سال جیل میں رکھیں آپ عمران خان کو پانچ کیا پچاس سال بھی جیل میں رکھ لیں آپ لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں بنا سکتے اس کی پرابلم کیا ہے میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں ہوا یہ کہ اس دوڑ میں میاں نواز شریف کو اور مسترگ نون کو اکیلے کو دھڑایا گیا باقی سب کے ہاتھ پوں باندھیے گئے سب کے لیے رکافٹیں کھڑی کی گئی اگر میاں نواز شریف اور نون لیگ اکیلے دوڑ کے بھی نمبر ون نہیں آئے تو پھر دوسروں میں دوڑ گئے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ پائیں تو آپ اس بار آپ کے مخالف سے بلے کا نشان چھین لیا پارٹی ایک طرح سے بین کر دی اس کو جیل میں ڈال دیا ان کا نام خبر چلانے کے اوپر آپ اندازہ کریں کہ ابھی تک تحریک انصاف کو ملک دشمن جماعت ثابت کرنے کے اوپر دلے ہوئے ہیں آج دن کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ موصوف جو بریسٹر اکیل ہیں ان کو ٹی وی پہ لایا گیا انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی وہ فرمانے لگے کہ دیکھیں جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دوسرے ممالک میں پاکستان مخالف قانون سازی کرواری ہے بریسٹر صاحب باقی باتیں ساری چھوڑیں اصل بات یہ ہے کہ آپ جیت کر کیسے آئے ہیں آپ کے منڈیٹ کے اوپر سوال ہے آپ کا پتہ ہے اس بات کا آپ تحریک انصاف کو جو چھوڑیں ہو جس تحریک انصاف کا ملک دشمن ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کے امیدوار سے گراؤنڈ کے اوپر جیت کر دکھائیں باقی باتیں بعد میں ہوگی اچھا بتانا یہ چاہنا تھا کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ آنے والے ہوگا ان کے پلے کچھ نہیں ہے ڈیلیور یہ کرنے ہی پا بیانین کے پاس ہے نہیں ہے مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے اس سے زیادہ مسلم لیگ نون کا اس وقت کوئی تعروف نہیں ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ کنگز پارٹی کی حیثیت رکھتی ہے اور آٹھ فروری کو پاکستان کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر کے بتایا ہے کہ کنگز پارٹی کو لوگ اس ملک میں ووٹ نہیں اب دیں گے اس ملک میں جو ووٹ ہے وہ کس کو پڑے گا آپ سب جانتے ہیں یہ الگ بات ہے آج ایک سروے آیا اور اس سروے کو تمام جو ٹی وی چینلز ہیں آئی پور کا سروے تھا اور بتایا گیا کہ دیکھئے جناب مریم نواز کے جو سو دن ہیں اس کے اوپر پنجاب کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہ سو دن کی کارکردگی سے بلکل مطمئن ہے دودھ اور شہد کی نہریں بے گئی ہیں میں چیلنج کرتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں مسلم لیگ نون کو کہ آپ آئیں آپ سو لوگ پچپن فیصد کا مطلب ہے کہ سو میں سے پچپن لوگ مریم نواز کی حکومت سے سیٹسفائیڈ ہیں آپ پچاس لوگ لاہور شہر سے اور پچاس لوگ جس گاؤں سے جس دہاد سے سیمپل تو یہی ہوتا ہے نا اور پچاس رینڈم لاہور کے اندر جو ہم پورا سیمپل ایک سینٹیفک ہو کہ ینگ لوگ ہوں خواتین ہوں کاروباری ہوں پڑے لکھی ہوں وہ کر کے اگر پچپن لوگ یہ کہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اور وہ پسند کریں کارگردگی سے مطمئن ہے تو آپ پھر خود فیصدہ کر لیجئے اور آپ کچھ سے اندازہ ہو جائے گا اور آپ یہ جب یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ یہ خبر ذرا سنیئے گا خبر ڈان کی ہے آصف چوری صاحب کے دن میں خبر لگی لکھا کہ ہوا کیا ہوا یہ ہے کہ جاتی عمرہ کے ایک مہمان تھے وہ آئے ان کو رہائشگاہ نماز شریف کے پاس ایک کالے شیشے والی گاڑی تھی ان کی ان کو روکا گیا انہوں نے جو ہے اس کے بعد ان کے مہمان تھے نماز شریف صاحب کے انہوں نے لیگی قیادت سے شکایت کی وہ کہے اس پی ڈالفن فورس جو ہیں اور باقی سب لوگ پہنچے لگر ہمزہ انہوں نے رشویر طلب کیا تو اس کے بعد جو اس پی ڈالفن ہے زہیب نصرلہ رانجا ان کو اہدے سے ہٹا دیا گیا بھلا کیوں کسی کی حمد جرت مجال کیسے ہوئی شریف خاندان تو کیا شریف خاندان کے کسی مہمان کو رکنے کی بھی یہ ملک ان کی تجربہ گا ہے اس ملک پر انہوں نے رول کرنا ہے اور وہ رول کرنے کے لیے پیدا اس ملک میں وہ یہ کہتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ